اسرائیلی حملے ایران کے خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے اسرائیلی کاربائیاں قوام متحدہ کے منشور کے بھی خلاف ہیں ایران کے عوام سے مکمل یکچہتی کا اظہار کرتے ہیں مشک بوسا میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے فلسطین اور کشمیر کے درینہ تنازیات کو پرامن انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے عالمی برادری سے غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا نائے وزیراعظم اسحاق دار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس ایرانی وزیر خارجہ سید دباس اراکچی نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے سہونی فوج کی لبنان پر بھی جاریت جاری ہے اسرائیلی رجیم نے ایرانی خودمختاری کی کئی مرتبہ خلاف ورزیاں کی پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر واضح اور مضبوط موقف ہے فلسطینیوں کا مسئلہ یون قرارداتوں کے مطابق حل ہونا چاہیے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس پاکستان کو خط اسی ہفتے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لائی جائیں حت میں مطالبہ خط میں کہا گیا 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا فیصلہ کیا گیا تھا کیس 4 نویمبر کو فل کورٹ سنے گا کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ جاری نہ ہوئی دونوں سینئر جسٹس نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلایا دونوں ججز کی 31 اکتوبر کی میٹنگ منٹس ریجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت جسٹس منصور علیشہ اور جسٹس مونی بختر کی پریکٹس پروسیجر کمیٹی میٹنگ کے منٹس سامنے آ گئے چیف جسٹس یحیہ افریدی کے بغیر جسٹس میٹنگ جسٹس مونی بختر کے چیمبر میں ہوئی چیف جسٹس یحیہ افریدی نے مطلع کرنے کے باوجود کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا معاملہ فوری نویت کا ہونے کی وجہ سے جسٹس مونی بختر کے چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا چیف جسٹس یحیہ افریدی کی زیر صداد جیڈیشل کمیشن کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا 26 آئینی ترمیم اور جیڈیشل کمیشن کی تشکیلینوں کے بعد پہلا اجلاس ہوگا آئینی بینچرز کی تشکیل سے مطالق اہم پیش رکھ متوقع کمیشن سیکریٹریٹ کا قیام اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچرز کی تشکیل کے لیے ججز کی نامزد کی شامل سرویسز چیفز کی مدت اور پریکٹس ان پروسیجر سمیت اہم بلز کا گزت نوٹفیکیشن جاری سینیٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گزت نوٹفیکیشن جاری کیا قائم اقام صدر یوسف رضا گلانی نے اہم بلز پر دستخط کر کے گزشتہ شب منظوری دی تھی سرویسز چیفز کی مدت پانچ سال ہوگی بلز قوم اسمیلی اور سیریٹ میں کسرت رائے سے منظور کیے گئے وزیر دفاع خاجہ آصف نے بلز دونوں ایوانوں میں پیش کیے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور کیا گیا پاکستان ائر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل اور پاکستان نیوی ایکٹ 1961 میں ترمیمی بل بھی کسرت رائے سے منظور کیے گئے پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قوائد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا تائیناتی دوبارہ تائیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر دوہزار ستائیس تا قہدے پر رہیں گے سرویسز چیفز کی مدد پانچ سال کرنے سے نظام کوئی سہکاں ملے گا وزیر دفاع خارج آصف کا برطانی نشریات ادارے کو انٹرویو کہا مسلح فواج کے تینوں بازوں کے لیے قانون بنا دیا کوئی تفریق نہیں کی ماضی میں تمام آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دی گئی اب ہم نے قانون واضح کر دیا ہے آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار اب حکومت کے پاس ہی ہے امریکہ پر حکمرانی کی جنگ پولنگ شروع ہونے میں ایک گھنٹہ باقی کون ہوگا امریکہ کا نیا صدر ٹرامپ یا کاملہ فیصلے کی گھڑی آ گئی امریکی صداتے الیکشن کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا نیو ہیم شائر کے قسمے ٹیکسوالی نوچ میں کل چھے ووٹ کاسٹ کیے تین ووٹ آر ٹرامپ اور ترین کاملہ حیرس نے حاصل کیے سنتالیس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تباہم ریاستوں میں پولنگ کی تیاریہ مکمل کہیں کاملہ حیرس آگے تو کہیں ٹرامپ کو بردری حاصل چوبیس کروڑ میں سے سات کروڑ اسی لاکھ افراد نے پولنگ ڈیر سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا سولہ کروڑ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے پانسو ارتیس میں سے دوستو ستر الیکٹرول ووٹ درکار ہوں گے چار سو پینتیس عراقین نمائندگان تینتیس سینیٹرز اور تیرہ ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا ریپابلیکن ٹرامپ اور ڈیموکریٹک کی کاملہ حیرس میں کانٹے کا مقابلہ متبقے ساتھ سونگ سٹیٹس امیدواروں کے لیے فیصلہ کن ہوں گی مولک ریاستوں کے تیرانویں الیکٹرول ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل امریکہ میں چھے ٹائم زونز کے باعث تمام ریاستوں میں ووٹنگ کا آغاز اور اختتام بھی الگ الگ ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی صورتحال پر غور پاکستان کی موشی صورتحال پر بھی تبادہ خیال تین ممالک کے ساتھ مفاہمت کی آداشتوں پر بھی دہ سخت کی منظوری بھی ایجنٹے کا حصہ تھی وعدے پورے اور مشاورت نہ کرنے پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جیڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا حکومت نے جیڈیشل کمیٹی میں حسنی ملیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مصابی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا بلاول بھٹو حکومت کے ساتھ پی 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 کے مستقبل کا فیصلہ اب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کرے گی بلاول بھٹو وطن واپس آنے پر سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے ہوں گے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان رابطہ ملاقات تے بیریسٹر گوھر خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا وفت آج مولانا فضل احمال سے ملاقات کرے گا دونوں اپوزیشن جماعتیں آئندگ کی صورتحال پر لائحہ عمل پہ کریں گی پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ٹیکسلا پولس نیاتک جیل سے رہا ہوتے ہی آزم سواتی کو حراست میں لیا آزم سواتی کو تھانا ٹیکسلا میں درج مقدم میں گرفتار کیا گیا گزشتہ روز آزم سواتی کے مختلف مقدمات میں زمانت مجزور ہوئی تھی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت آر سو پچاس سے زائد درخواست دہندگان کو پہلے قصد کی ادائیگی مکمل پنجاب کی مختلف شہریوں کو گھر بنانے کے لیے ساٹھ کروڑ روپے مل گئے اکیس سے اکتیس اگرس تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کا عمل مکمل وزیرالہ ملین نباز کی اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے تحت قرض منظور ہونے پر مبارک بات وزیرالہ نے کہا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پہلے قصدے اپنے گھر کی تعمل کا آغاز کر سکتے ہیں دعا اور خواہش ہے کہ ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی محمد مویستہ ہو سموک کا روگ لاہور میں فضاء زہرہ لود صبح کے اوقات میں 609 ائر کوالٹی انڈکس کے ساتھ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور آئندہ تین دن تک تیز ہواوں کے زد میں رہے گا سموکی صورتحال بدترہین ہونے کا خدشہ امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کر دیا چھ سات اور آٹھ نویمبر کو لاہور کا فضائی انڈکس سات سو ہو سفتا ہے امریکی انڈکسی پیش کوئی چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق سے مغرب پر طرف بھارت سے آنے والی سموک آلودہوائیں لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں بھارتی شہر ڈلی چار سو آٹھ ایکیو آئی کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے شہری آئندہ تین روز بہت زیادہ احتیاط کریں سموکی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے بزرگ مریض اور بچے خصوصی طور پر احتیاط کریں مری مورنگزیب کی اپیر کہا موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مسنوی بارش کا آپشنز استعمال کریں گے پورے قوت سے سموک پھلانے والے ذرائق کو روکیں گے مری مورنگزیب کی وارننگ اور بلوچستان کے علاقے کلا سیف اللہ سے پولیو کا دوسرا کیس ریپورٹ ملک بھر میرہ واسال پولیو کیسز کی تعداد چھالیس ہو گئی بلوچستان سے پولیو کیسز کی مجموعی تعداد تیس تک پہنچ گئے سند میں بارہ خیبر پختون قام نو بچے پولیو سے معذور ہوئے پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک پولیو کیس ریپورٹ ہو چکا موسیقی